اور اگر اس کو ڈسکس کیا جائے بلکوئے الک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو قتل کیا گیا تمام شیعہ سنی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہیں قتل رسول اللہ کو اہل سنت نے بھی چھپایا اور اتفاق سے ہم بھی انہی کی وجہ سے یا جو حالات اور واقعات تھے اب وہ حالات اور واقعات نہیں ہیں اب وہ زمانہ نہیں ہے اورنگزیب جیسے خبیص یا محمود غز نبی جیسے خبیص ایک گاؤں کے گاؤں کو ختم کرتے ہیں اور اس میں ہم ختم ہوئے ہیں قتل رسول اللہ مسلمات میں سے ہے کہ اشرف الانبیاء کو قتل کیا گیا ہے زہر کے ذریعے عورت تھی مرد تھا کب کیا کب نہیں کیا یہ سیکنڈری موضوع ہے قتل رسول اللہ شہادت رسول اللہ زہر کے ذریعے سے اہل سنت میں بھی کنفرم ہے سو فیصد بلکہ ساتھ میں وہ تو کہتے ہیں خلیفہ اول کو بھی زہر دیا گیا وہ الگ موضوع ہے کس نے دیا ان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی شہید ہو گئے اور اشرف الانبیاء بھی شہید ہیں تو لفظ شہادت کو استعمال کرنے میں بلاخر پرابلم کیا ہے تو یہ زہر میں رکھیں کہ بہت سارے تاریخ کے موضوعات کھل جائیں گے لفظ شہادت رسول اللہ اور اس کو پھیلنا چاہئے اسی طریقے سے پاکستان میں کوشش کی جاتی تھی ہر سال جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے ایام میں جنگ اخبار والوں کی جانب سے اور بعض اور اخبار والوں کی جانب سے کہ لفظ شہادت کا آپ اشتہار دیں لفظ وفات لکھا باتا وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ لفظ شہادت کے مشہور ہونے کے بعد بلاخر لوگ سوال کریں گے شہادت کیوں کب کیسے کس نے یہ وہ پریشانی ہے اور اس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہئے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور اسے کہتے ہیں حدیث لدود لدود کے معنی ہے کسی کے موں میں ڈالنا کچھ اور یہ آیت نقل ہوئی جناب عائشہ سے وہ فرماتی ہیں لدودنا رسول اللہ کہ ہم نے رسول اللہ کے موں میں زبردستی جو ہے ایک دوا کو ڈالا اور وہ اشارہ کرتے رہے وہ اشارہ کرتے رہے نہ ڈالو نہ ڈالو میں ہمارے کچھ نہ ڈالو میرے تو ہم نے کہا کہ نا مریض تو دوا سے جو ہے وہ چڑھتے ہی ہیں یہاں رسول کو رسول نہیں سمجھا جا رہا ہے خود اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے فَجَعَلَ يُشِرُ عَلَيْنَ عَلَّا تَلِدُّنِي یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے جتنی طاقت تھی ان میں یعنی زبردست قسم کی جب طبیعت خراب تھی ان کے موں میں کچھ ڈالا گیا کیا ڈالا گیا وہ فرماتی ہیں دوا ڈالی گی لیکن جب اشرف الانبیاء یہ خود فرماتی ہے جب ان کو ہوش آیا مکمل طریقے سے سملے تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا میرے موں میں کچھ نہ ڈالنا کیوں ڈالا گیا یہاں پر جو اصل موضوع آتا ہے کہ اشرف الانبیاء اپنی ازواج سے اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں میرے موں میں کچھ نہ ڈالنا کتنا اعتماد تھا کتنی محبت تھی کتنا اعتماد تھا اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ خطرہ جو ہے اندر سے بھی ان کو محسوس ہوتا تھا باہر سے بھی ہوتا تھا کیونکہ ہمارے کی روایت نہیں ہے ممکن ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے اس کو نہ سناو اس کو کہتے ہیں حدیث لدود کتنا اعتماد تھا اپنے گھر والوں پر ازواج پر اشرف الانبیاء کو یہ بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے صحیح بخاری سے حضرت عائشہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ زہر کے بارے میں چیزوں کے بارے میں جانتے تھے کچھ بھی ہو سکتا اور یہ بڑی اقلی سی بات ہے جس کی اتنی پاور ہو ایک نبی ہو جس سے اتنی جنگیں کی جا چکی ہوں تو ان کو قتل کے لیے کیوں امکان ان کا مسترد کیا جاتا ہے جبکہ کچھ ہی دن پہلے جب وہ گھاٹی سے گزر رہے تھے تو پتھر بھی پھیکے گئے تھے جس کو گھاٹی سے پتھر پھیک کے قتل کی سازش اپنے افراد کر سکتے ہیں تو ان کی شہادت کے بارے میں اتنا کنفیوجن کیوں ڈالا جاتا ہے ان پوسیبلٹیز کا اقرار کیوں نہیں کیا جاتا آپ خود اتنی احتیاط فرما رہے ہیں کہ اپنی عزاز و باج سے کہہ رہے ہیں کچھ نہ ڈالنا مگر اسی کے بور بات ختم نہیں ہوئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے موں میں تم لوگوں نے ڈالا ہے یہ سب کے موں میں ڈالا جائے سوائے عباس ابنے عبد المطلب یہ احتماد ہے اب یہ ہے روایت اس سے کیا کیا معنی نکلتے ہیں آیا یہ حقیقت ہے یا یہ بتانے کے لیے ہے کہ کچھ نہیں تھا اس میں ہم کچھ اس کو ڈسکس نہیں کر لیں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ عشرف الانبیاء کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا اور اتنا جان کا خطرہ تھا کہ اپنی عزواج کو بھی منع کیا تھا میرے موں میں کچھ نہ ڈالنا اور اتنا خطرہ تھا کہ جو ڈالا ہے تو کہا اپنے موں میں بھی ڈالو آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں محبت سمجھ لیں یا شک سمجھ لیں سلوات پڑھے بر محمد والے محمد